یہ کہاری ایک امیر لڑکی نیہا اور گریب لڑکا راجو کی ہے کیا ان دونوں کا ملن ہو پائے گا چلیے جانتے ہیں نیہا بچپن سے ایک آلیشان گھر میں پلی بری ہے وہیں راجو بچپن سے اپنے پریوار کو شنگھرست کرتا دیکھ بری ہوتے ہوتے اسے اپنے ذمہ داری کا احساس ہونے لگا زیادہ پیسے نہ ہونے کے قارن وہ زیادہ پڑھ لکھ نہ سکا وہیں دوسری اور سب کچھ ہونے کے بعد بھی نیہا کو پڑھنے لکھنے کا منہ ہونے کے قارن پڑھ نہ سکی وقت کے ساتھ ساتھ دونوں بری ہوئے ایک اور راجو ایک چھوٹے سے کمپنی میں کام کرنے لگا وہیں دوسری اور نیہا اپنے زندگی گھومنے اور مستی میں بیتانے لگی ایک دن آیا جب دونوں کا ایک دوسرے سے سامنا ہوا ایک دن راجو ایک کار کو ٹریسٹنگ کرنے نکلا تھا وہیں نیہا اپنے دوستوں کے ساتھ کار میں گھومنے نکلی تھی تھوڑی دور جا کے نیہا کی گاری حراب ہو گئی اور اسی وقت راجو نے دیکھا کہ کوئی وہاں لیفٹ مانگنے کے لیے ہاں دکھا رہا ہے راجو گاری سائیڈ میں کر کے اتر کر نیہا کی اور گیا پھر کیا نیہا اسے دیکھ پوچھنے لگی کیا آپ ہمیں تھوڑی دور تک چھوڑ سکتے ہیں راجو اس کی باتوں کو سن کے چھپ چھپ گاری کی اور گیا اور گاری چھک کرنے لگا یہ دیکھ نیہا کو اچھا نہیں لگا کہ وہ اس سے کچھ پوچھ رہی ہے راجو جواب نہیں دے رہا راجو کچھ دیر بعد مینہ کی زی سے کچھ کہے چلا جاتا ہے یہ دیکھ نیہا کو کچھ سمجھ نہیں آیا تب ہی پیچھے سے آواز آتے ہوئے نیہا گاری چالو ہو گئی اندر آجا یہ سن نیہا اسے شکریہ کرنے جاتی ہے تب تک راجو نکل چکا تھا نیہا بھی پھر گاری میں بیٹھ کا چلی گئی ایک دن جب نیہا کا زنمدین تھا تو وہ ہر سال کی طرح اپنے پریبار کے ساتھ مندر گئی وہاں اس سے راجو کو پھر سے دیکھا وہ دیکھتے ہی اس کے پاس گئی اس سے اس دین کے لئے شکریہ کہنے یہ سن راجو نے اسے دیکھ مشکرہ دیا یہ دیکھ نیہا نے راجو سے پوچھا کیا تم بول نہیں سکتے اس دین بھی میں نے پوچھا تھا تب بھی کچھ نہیں بولے آج بھی جب میں خود آئی تمہارے پاس تمہیں شکریہ کہنے تو آج بھی بس مسکرہ دیا اور کچھ نہیں کہا پھر راجو نے کہا کہ مجھے دیر ہو رہی تھی لیکن میں نے وہاں تمہیں دیکھا کہ تم لفٹ مانگ رہی تھی اس لئے میں نے گاری روک کے تمہاری گاری ٹھیک کرنے چلا آیا پھر دونوں کے بیچ بات چلنے لگی پھر راجو کو دیر ہو رہی تھی تو راجو نے کہا کہ اب مجھے جانا ہوگا مجھے اوپس کے لئے لیٹ ہو رہا ہے جاتے جاتے راجو نے اس سے دوستی کی ہاتھ بڑھایا کہا کہ کیا ہم دوست بن سکتے ہیں یہ سننے ہا نے کہا مجھ سے دوستی میں ہر کسی سے دوستی نہیں کرتی یہ سنن راجو نے ہستے ہوئے کہا چلو ٹھیک ہے کوئی نہیں وقت بتائے گا کہ دوستی کرتے ہو یا نہیں آپ یہ بول کے وہ چل دیا اور وہاں نیہا بھی اپنے گھر کی اور نکل بری کچھ دنوں بعد نیہا اور راجو ایک مول میں ملتے ہیں راجو نے نیہا سے پوچھا تم یہاں کیسے نیہا دیکھتے ہوئے بس یوں ہی گھومنے کے لئے آئے ہوں تمہارا آج اوبش نہیں ہے جو یہاں آئے ہوئے ہو راجو نے کہا آج بس چلدی کام ختم ہو گیا تھا تو سوچا تھوڑا گھوم لو پھر دونوں ایک کیفے میں گئے اور باتیں کرنے لگے نیہا نے راجو سے کہا اپنے بارے میں بتاؤ گے کچھ راجو ہستے ہوئے کہنے لگا میں کیا بتاؤں اپنے بارے میں میرا تو بس ایک سدھا زندگی ہے جہاں روز صبح اوپیس جاتا ہوں اور سام کو گھر جا کر گھر کا کچھ کام کر لیتا ہوں بس پھر کھا کہ سو جانا پھر وہیں صبح پھر سے پھر راجو نے پوچھا آپ کیا کرتے ہو یہ سن نیہا ہسنے لگی اور کہا مجھے کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پری تھی سب بینا کچھ کی یہی مل جاتا ہے تو کیوں کروں گی میں کچھ پھر راجو نے کہا اچھا ہے پھر تو ہم بہت الگ ہوئے یہ سن نیہا نے کہا ہاں الگ تو ہوئے ہم پھر بھی تمہارے ساتھ بیٹھی ہوں یہاں پھر راجو نے کہا بیٹھی ہوں مطلب ہم الگ ہے تو صرف رہن سہن سے باقی ہم دونوں ایک ہی ہے اگر تم دل سے کسی کے بارے میں سوچو گے تو تمہیں کوئی الگ نظر نہیں آئے گا یہ سننے ہا نے کہا یہ دل کچھ نہیں ہوتا ہے راجو سن کے مشکرانے لگا اور کہا ٹھیک ہے جیسا تم بولو پھر کچھ دنوں میں دونوں ملتے رہتے باتیں کرتے اور اپنے گھر چلے جاتے دھیرے دھیرے دونوں میں باتیں بڑھنے لگی اور دونوں روج ملنے لگے راجو اپس سے نکل کے مال چلے جاتا اور وہاں نیہا اس کا انتظار کرتی رہتی پھر ایک دن نیہا نے کہا کہ مجھے ایک پورا دین تمہارا ساتھ رہنا ہے دیکھنا ہے کہ کیا کیا کرتے ہو تم پورا دین پھر ایک دن راجو کی اپس کا چھٹی تھا تو اس نے نیہا کو ملنے کیلئی بلا لیا پھر راجو ہمیشہ کی طرح پہلے مندر گیا پھر وہاں سے آنے کے بعد میدان گیا جہاں چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے بہا راجو ان کے ساتھ کھیلنے لگا پھر کچھ دیر بعد راجو وہاں سے آشرم گیا جہاں وہ ہمیشہ لوگوں کو کھانا کھلاتا ان کا کچھ دیر دیکھ وال کرتا پھر چلے آتا پھر وہاں سے نکلنے کے بعد اپنے گھر آیا اور اپنے ماں کو بیٹھا کے گھر کا بچہ ہوا کام ختم کیا پھر رات ہو گئی اور اس نے نیہا کو گھر چھوڑایا اور کہا یہ رہتا ہے میرا چھٹی کا دین اور یہی ہے میری عام زندگی جہاں جتنا ہو پاتا ہے اتنا میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں یہ سننے ہاں بینا کچھ کہے چلی گئی اور پورا رات سوچتی رہی ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جہاں اپنا چھوڑ دوسرے کے بارے میں اتنا سوچتے ہیں اور ایک میں ہوں جو آج تک اپنے ماں پاپا کی مدد تو دور آج تک وہ کرتے کیا ہیں یہ سب سوچنے ہاں بھاوک ہو گئی اور اپنے ماں کے پاس چلی گئی اس نے دیکھا ماں اس کی کام کر رہی ہوتی ہے جیسے ہی وہ ماں پکارتی ہے ماں وہاں سے بولتی ہے کیا ہوا خوش چاہیے تمہیں بولو یہ سننے ہاں اور بھاوک ہو گئی اور ماں کو کہنے لگی نہیں کچھ نہیں بس یوں ہی آئی تھی اور وہاں سے چلی گئی بس وہ ایک پل تھا جب نیہا کو احساس ہوا کہ سچ میں دل سے سوچنے والے لوگ ہوتے ہیں پھر کیا مانو نیہا کی دنیا ہی بدل گئی اگلی صبح وہ پاپا کے پاس گئی اور کہنے لگی آج سے میں بھی آپ کے ساتھ اوپی جاؤں گی مجھے بھی آپ کے کام کا بوجھ اٹھانا ہے یہ سن پاپا سوچ میں رہ گئے کہ کیا ہو گیا میری بیٹی کو آج اتنے سالوں بعد اچانک کیسے یہ خیال کیسے آیا اور اندر ہی اندر خوشی بھی ہو رہے تھے کہ ان کی بیٹی اب بری ہو رہی ہے اپنے ذمہ داری سمجھنے کے قابل بن گئی ہے بس پھر سام کو ہمیشہ کی طرح وہ راجو سے ملنے چلی گئی بس فرق اتنا تھا کی ہمیشہ وہ گھر سے آتی تھی اور آج وہ آپ اس سے آئی ہے یہ دیکھ راجو کو بہت خوشی ہوئی اور اس نے نیہا سے پوچھا دل ہوتا ہے نا یہ سننے ہاں ہشنے لگی اور اس سے معافی مانگتے ہوئے اس سے پھر سے سکریہ کہا کہ اس کے وجہ سے آج وہ اپنے آپ کو اس کہانی میں آگے کیا ہوا ہوگا وہ تو آپ کو پتہ چلی گیا ہوگا ہر کہانی کی طرح دونوں کو انت میں ایک دوسرے سے پیار ہو گیا اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے لگے راجو کو ایک ساتھی کی ضرورت تھی جو اسے سمجھے پیار کرے اور نیہا کو سچائی کی ایک زیمداری کی ضرورت تھی جو اسے راجو نے دکھا دیا سوری میں آپ کو ایک بات بتانا ہی بھول گئی دونوں ایک دوسرے سے ملے باتیں کیے گھومیں ایک دوسرے ایک ساتھ رہے لیکن ابھی تک دونوں نے ایک دوسرے سے اپنا نام نہیں پوچھا نہ راجو ناہی نیہا نے راجو سے کبھی اس کا نام پوچھا تو اس کہانی کا ارث یہ تھا کہ کسی کی بھی پہچان جان یا پوچھنا ضروری نہیں ضروری بس یہ ہے کہ آپ بینا جانے کتنا اس پہ یقین کرتے ہو اور اس کی مدد کرتے ہو نیہا ایک ایسی لڑکی تھی میسہ سے اس کی ذمہ داری اسے پکری رہتی دونوں ایک دوسرے سے کافی الگ تھے لیکن انت میں وہ دونوں ایک دوسرے کے بن گئے تو پیار کبھی بھی اور کسی سے بھی ہو جاتا ہے آپ کو نہ اس کے لیے اپنی ذمہ داری سے بھٹک نہ ہے اور نہ اس کے لیے قربانی دینی ہے کہانی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کر دیں اور آپ کا کوئی شلاء یا سجھاؤ ہے تو ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور رج ایسی ہی موٹیویشنل کارنی شننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں